بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں چکن بہاری بوٹی بنا رہی ہوں رول میں رول پراتھو کے ساتھ بناوں گی اس کو ابھی میں اس کی میلینیشن کر رہی ہوں چکن کی اس کے لیے میں نے بون لیس لے لیے اس میں میں لہسن پاورڈر آدھر ٹی سپون ڈالوں گی تقریباً چھہ سو ساتھ سو گرام ہوگی ہے میں نے ڈیر بریسٹ کا پیس لیا ہے اس کا اس کے کیوپس میں کٹ لیا ہے میں نے آدھر ٹی سپون لہسن کا پاورڈر ڈال دیا میں نے آپ فریش لہسن کا پیسٹ بھی لے سکتی ہیں کواٹر ٹی سپون یہ ادرک کا پاورڈر ہے سونٹ پسیوی سونٹ جیسے کہتے ہیں اور ایک ٹی سپون میں گرم مسالہ پاورڈر ڈالوں گی ہوم میٹ گرم مسالہ پاورڈر ہے بہت ہی شاندار میری ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے یہ کچھری پاورڈر ہے تقریباً ایک ٹی سپون میں کچھری پاورڈر ڈالوں گی ایک ٹی سپون میں کٹیوی لال مرچے ڈالوں گی اور یہ بہاری مسالہ ہے آپ کو اسی بھی کمپنی کے لے سکتی ہیں تقریباً آدھا پیکٹ میں یہ ڈالوں گی جتنا سپائسی آپ لوگ کھاتے ہیں اور یہ دہی ڈالوں گی میں جھڑ پٹ اس کو بنا کے رکھ لیں فریز بھی کر سکتی ہیں اب تقریباً یہاں پہ رات کا ایک بجر ہے پاکستان میں تو میں یہ میڈینیشن کر کے رکھ رہی ہوں گرمی بہت ہوتی ہے دن میں کام نہیں ہوتا روزے میں یہاں ماشاءاللہ آج تیسہ روزہ ہو چکے دیکھیں چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے بھر کے اس کے لئے لئے دہی کے اور یہ آدھا لیمن ہے اب میں یہ سب چیزیں مکس کر دوں گی اچھی تھا نو اس میڈینیشن کر کے رکھ دوں گی کل انشاءاللہ جب میں بناوں گی تو میں یہ اس کو آپ کو دکھاؤں گی کہ جس طرح میں نے بنا ہے بہاری کباب مسالہ میں آگا ملاؤں گی در ایسا کہ یہ کم لگ رہا ہے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتی ہیں اچھی تھا مکس ہو گیا اب اس کو میڈینیشن کے لئے رکھ دوں گی میں نے کلین ریپ کر دیا اس کو چکن کو اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی جب میں بناوں گی جب میں آپ کو دکھاؤں گی یہ میں نے میڈینیشن کر کے رگ دیتی رات کو اب میں اس کو پکاؤں گی یہ مسالے لگا کے رکھ دیا تھا اب میں ایک کڑھائی چولے پہ رکھ رہی ہوں اس میں دو سے تین ٹیٹی بلا سپون دیل کے ڈالوں گے اور اس کو پکاؤں گی میں کڑھائی لگ دی میں اس میں دو سے تین ٹی بلا سپون ٹیٹی لکے ڈال لیں اور یہ میں چکن اس میں ڈال کے پکاؤں گی اچھی ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہی ہے سپیچلا دینا سارا سپیچلا سے ساف کر کے میں اس میں ڈال دوں گی مسالہ اس کو زیادہ سیدھے دھک کے پکائیں گے دھکنا میں دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے گل گئی چکن ہلکا سا مسالہ رہنے دیں گے ہم رول میں لگانے کے لیے اور میں یہ چولہ بن کر کے اس پر کوئلے کا دھوں گی بیچ میں کٹوری بنا کے رکھ دی یہ کوئلہ رکھ کر اس پر سا تیل ڈالیں گی میں کوئی سا بھی تیل لے لیجے یہ دھوان لگا دوں پھر میں دکھاتوں کہ اس طرح بنائیں گے پراتھے میں نے بنا کے رکھ دی ہیں میں نے چپاتی میکر میں بنائے پراتھے اگر اس کی طرقی وگر آپ کو چاہیے رسیپی تو آپ مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا تو میں انشاءاللہ وہ بھی بتا دوں گی آپ کو چکن ہماری تیار ہو گئی تھنڈی ہو گئی ہے میں چٹنی بنا رہی ہوں رول میں رکھنے کے لیے اس کے لیے میں نے دہی لے لی ملائی ہٹا دوں گی میں دہی کی اس میں ڈال دوں گی اس میں ایک ٹی بلی سپون ایملی کا ڈال دوں گی میں کارٹر تی سپون کالا نمک ایک ٹی بلی سپون چاٹ کا مسالہ اس کو چی طرح مکس کر لیں گے اس میں پودینہ ہوگا رہو تو پودینہ پیس کے ڈالیں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن میں پاس پودینہ نہیں ہے اتنے فارس سے پودینہ نہیں ہے میرے پاس میں اس کو اچھی طرح پیٹھ کر بلے یہ چٹنی ہمیرے پاس لال رنگ کی چٹنی میں نے پیس کے رکھی ہوئے کشمیری لال مرچ کی وہ زرز ہی رکھی ہو میں اس میں مکس کر دوں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ لال چٹنی ہے یہ میں ڈال دوں گی ایک سے دو ٹی بلی سپون اس میں اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا انشاءاللہ میں ہی چٹنی میں اب میں رول بناوں گی اس کے لئے میں نے اپر آٹھے بنا کے رکھ دیں یہ پر آٹھے بنا کے رکھی ہیں گرم ہو رہا ہے بی بی میں نے بنا کے رکھ دیتے ہیں سیکھ کے سب سے پہلے میں چکن رکھوں گی اس کے اندر نشاندار ماشاءاللہ سے چکن بنی ہے بلکل ایتھا لگ رہا ہے حلوہ ہو گئی ہے یہ دیکھیں بلکل ٹوٹ رہی ہے ملائی ہی تنا کم زیادہ چکن آپ رکھ سکتی ہیں اس میں چکن رکھی میں نے رائتہ ڈالا بیاز ڈالی اس کو لپیٹ دوں گی میں بسم اللہ بٹر پیپر میں لپیٹ دوں گی ہمارے رول تیار ہو گیا ساف سترہ دوسرا بناوں گی میں سب سے پہلے چکن چکن رکھی چٹنی ڈالی یہ چٹنی ڈالیں گی اس میں کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں چٹنی لپیٹ دیئے بٹر پیپر ہے اس طرح میں سارے رول بناتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے بہاری بوٹی رول تیار ہیں ان کو ضرور ٹرائی کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے بہت ہی مزے کے بانے انشاءاللہ رودہ کھول کے ہم یہی کھائیں گے انشاءاللہ ضرور اس کو ٹرائی کر کے مجھے ضرور کمیٹس کیا کریں پلیز مجھے کمیٹس کر کے بتایا کریں مجھے بہت خوشی ہوگی جدا کر لاؤ خیر